اکبال صاحب رام کو امام ہند کہا مطلب یہ کہ بھگوان رام جیسا وقتتو ہندوستہ میں پھر کوئی دوسرا نہیں ہوا اکبال صاحب رام کو اتنا مہان بتاتے ہیں جس پر بھارت کو ناز ہے لیکن اسی ہندوستہ میں رام کی آرتی کرنے پر رام مندر کی بدھائی دینے پر رکشہ بندھن منانے پر مسلم مہلاؤں کو جان سے مارنے کی دھمکی ملتی ہے اسلام سے خارج کرنے کی دھمکی مل رہی ہے ایسا بینے کی کوئی پہلی بار ہو رہا ہے یہ سب کچھ ابھی کچھ دنوں پہلے مانڈر ایکٹریس کرکیٹر محمد شمی کی پتنی حسین جہاں کو بھی ایسے دھمکیاں ملیں آج ہمارے ساتھ وہ خود کارکر میں جڑی ہوئی ہیں کٹرپنتیوں کی ان دھمکیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہمیں دکھائی ہوئے رہا ہے سوال ہے کہ رام کا نام لینا رام کی بھکتی کرنا بھارت میں گناہ ہے اگر نہیں ہے تو پھر ان کٹرپنتیوں کو سزا کب انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ان پر باگ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی نیتا ڈاکٹر چندر موہن ہمارے ساتھ جن رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے نیتا میجر آشی شترویدی اسلامیک سکولر جاوید سابری موڈل اور ابنیتری حسین جہاں خود اور پیرت مہیلہ بی جے پی نیتا جو ان کو دھمکی ملی ہے رو بی آصف خان اس معاملے کی جانچ میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے اور پولیس نے بھی کہا ہے کہ مہیلہ کی جان کو خطرہ ہی سمبند میں تحریر ملی ہے آوے شک پرتال کی جائے گی ذرا پولیس کی بات سن لیجئے کہنا یہ تھا کہ رام جن مومی کے دوران پانچ تارک کو ان کے دوارہ اپنے گھر پہ پوجہ اچنا کی گئی تھی اور اسی سمبند میں مسلم سمدوائے دوارہ دنانگ سترہ آٹھ کی شام کو پرچے بٹوائے گئے کہ ان کا اسلام سے بہشکار کیا جائے اس لیے ان کو اپنا جانمال کا خطرہ اس سمبند میں تھانہ دیلی گیٹ پہ اب یو پنج کرت کلا کے کارروائی کی جارہی ہے خاص بات یہ ہے کہ بی جے پی کے مائلہ کارکر تار روبی آسف خان کے ساتھ ان کا پورا پریوار کھڑا ہے ان کے پتی کی بات دیکھ لیجئے یہ پاس تارک کو جو رام مندر کی نیم رکھی گئی تھی اس کی خوشی میں میری بائیف روبی آسف خان نے باوے رام مندر کی خوشی نے پوجہ ارچن ہے کیتی اپنے گھر پہ کچھ مائلہوں کے ساتھ اس کا کچھ لوگوں نے ویروت جتانا شروع کر دیا ہے یہ کچھ پوشٹر کہ ان کو اسلام سے خارج کر دو اور ان کے گھر میں جندہ جلا دو انہیں اس طریقے کی باتیں کرنا لگے ہیں اور ہمارے پوشٹر لگا دیئے گئے میری بائیف کے پوجہ کر دیئے تو وہ کیا لگا اس پوشٹر پر اس پوشٹر پر لکھایا ہے کہ روبی آسف خان اور محبوب نرکس علی ان لوگوں نے شیرام مندر کی پوجہ کیے انہیں اسلام سے خارج کر دو تو کون لوگیں لگانے والے ہیں کچھ جان کر ہی ہوئی ہے یہ ابھی جان کر ہی نوپا یہ ویسے ہم پتہ کر رہے ہیں اسی میں آپ تحریر دینے کی تھانے پہ آئے ہیں جی ہم تھانے دے لگے پوشٹر آپ کو تحریر دینے میں آئیں روبی آسف خود اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ درشکوں کو بتائیے کی آپ کو کیا دھمکی ملی ہے خود اپنی زبان سے کہیے آپ یہاں پر اس منچ پر روبی آسف کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جی بتائیے ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے روبی آسف خان آپ کے پاس واپس آئیں گے کچھ دکت ہا رہی ہے آپ کے آڈیو میں اس سے پہلے ہمارے ساتھ موڈل اور بہتری حسین جہاں بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں حسین جہاں مجھے یاد ہے میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی فون پر اور آپ نے بتایا تھا کیسے آپ کو سوشل میڈیا پر دھمکی ملی چونکہ آپ نے رام مندر کے بھومی پوزن کی بادھائی دے دی تھی اس کے بعد کچھ ہوا اس دھمکی میں آپ کو کیا کیا کہا گیا بتائیے ہمارے درشکوں کو حسین جہاں جی جیسے کی پانچ آگست کو میں نے رام مندر کے بھومی پوزن کے شب کامنائی میں نے دیش باشیوں کو دیا تھا جہاں پہ ہندو سماج کے سارے بھائی بہنوں کو سب کو شب کامنائی دی تھی تو اس کے آگے میں نے سوشل میڈیا کے تھو یہ سب اپنے پوسٹر بنا کر مطلب ایک شب کامنائی کا پوسٹر بنا کر میں نے دیا تھا اس کے آگے میں کچھ کٹرپن تھی لوگ مطلب زیادہ تر مسلم نام کے کریمینلز تھے اور کچھ ایک دو ہندو گیر مسلم لوگ بھی تھے جو اس طریقے سے مجھے بہت گندی طریقے سے گالی گلوچ کیا مجھے دھمکی دی گولی مار دینے کی دھمکی دیا تھا مجھے اور ریپ تک کرنے کی دھمکی دی تھی بھدی بھدی جو کمنٹس جو مطلب انسانیت کی ہاتھ پار کر دے وہ بھدی کمنٹس تک میرے مطلب انسٹرگرام میں اور بھی سوسل میڈیا کے تھو ان لوگوں نے کیا تھا ابھی تک پولیس نے کوئی ایکشن لیا حسین جہاں اس پر جی پولیس تو پروسٹنگ میں ہے ان لوگوں نے مجھے ایک میٹنگ کے لیے بھلایا بھی تھا مطلب کئی سارے آفیسرز میرے ساتھ بیٹھے بھی تھے اور بیٹھ کے ان لوگوں نے سارے ڈیٹیلز مجھ سے پھر سے لیا اور کون سے میرے ایکاؤنٹس ہیں کہاں پہ وہ لوگ گالی دے رہے ہیں کچھ تو اس کے پرنٹ آؤٹ میں نے نکال کے دیا تھا کچھ ان لوگوں نے ڈائریکٹ بھی دیکھا اور ان لوگوں نے مجھے اسواسن بھی دیا کہ وہ لوگوں کے اگینسٹ میں مطلب ایکشن لیں گے ضرور جاویز سابری ہمارے ساتھ ہیں اسلامک سکولر ہیں سابری صاحب آپ اسلام کے جانکار ہیں اور آپ اسلام کو ہم سب سے بڑیا جانتے ہیں ایسی میں امید کرتا ہوں اور اللامہ اقبال کی ہی بات سے میں نے اس کارکرم کی بات کی شروعات کی اقبال صاحب کو بڑی عزت حاصل ہے صرف بھارت میں ہی نہیں پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے کچھ شاندار چیزیں لکھی ہیں کہیں ہیں اور انہی میں سے ایک چیز ہے بھگوان رام کو امام ہند کہنا یہ کیا ہو رہا ہے یہ علیگر میں اس مسلم بہن کے ساتھ جو ہوا ہے جو دھمکی ملی ہے یہ ٹھیک ہوا ہے یہ اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے یہ حسین جہاں کے ساتھ جو ہوا یہ ٹھیک ہے جی پہلے تو اقبال علامہ اقبال کا شعر سن لیجئے ہی رام کے وجود سے ہندوستان کو ناز اہل نظر کہتے ہیں انہیں امام ہند اہل نظر کہتے ہیں انہیں امام ہند اور رام چرت مانس کی ایک چوپائی کی دو تین لائنیں ہم کو یاد ہیں ہم جس کو پوجا کرتے ہیں یا جس دھرم میں ہے ایشور کی پوجا کے لیے کہا گیا ہے اور اس ایشور کی پوجا کے لیے کہا گیا ہے بینو پگ چلیں سنیں بینو کانا کر بینو کرم کریں بی دھنانا آنن رہی تسکل رس بھوگی بینو آڑی وقتہ تل بھوگی ہم ایک ڈیراکار ایشور کو جو کی جو کی رگ وید میں جس کی ڈیفنیشن دی گئی ہے جو کی اجنما ہے سرو شکتیمان ہے سرو ودیمان ہے ہم اس کی اپاسنا کرتے ہیں اسلام یہی کہتا ہے کہ ایک اس اس ایشور کی اپاسنا کرو کہ جس نے کسی سے جنم نہیں لیا ہے وہ شرو شکتیمان ہے سرو ودیمان ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے ہم اسی کی اپاسنا کرتے ہیں اور ہر دھرم میں ایشور کی ہی اپاسنا کے لیے بات کہی گئی ہے رگ وید میں بھی ایشور کی جو پریبھاشہ دی گئی ہے کہ ایشور شرو شکتیمان ہے سرو ودیمان ہے اس نے کسی سے جنم نہیں لیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے وہ نیراکار ہے ہم اسی کی اپاسنا کرتے ہیں یہی معنیور تلسی دیاس جی نے بھی لکھا ہے ریگ وید میں بھی ہے اور جس کی مرضی ہو چاہے جو کرے ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہندوستان ہمارا ایک بھارتور سیکولر دیس ہے یہ اگر یہ ہماری بہن پوجا کر رہی ہیں تو بلکل پوجا کریں ہم کیوں تو جو لوگ یہ دھمکی دے رہے ہیں اسلام میں سابر صاحب اب جو لوگ اب دیکھئے کچھ لوگوں نے ٹھیکے داری لے لیے نا کچھ لوگوں نے ٹھیکے داری لے لیے وہ پوسٹر لگا رہے ہیں کہ ان کو اسلام سے خارج کر دیں گے نا ان کو نہ دینا چاہیے کہیں تو ارے بھائی ارے اب اب دیکھئے اسلام سے خارج یہ ہوئی یا نہیں یہ اپنے اپنی انتر آتمہ پر اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں گی تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گی کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہم مسلمان بھی ہیں اسلام کے فالور ہیں ایک اشور ایک اشور کو ماننے والا مسلمان ہو گیا اور محمد صاحب کو ان کا دودھ ماننا ان کا دودھ ماننا اسلام میں داخل ہوا اور رام چندر جی ایک آدرش پروس تھے محمد صاحب بھی ہم آدرش پروس ہیں ہم محمد صاحب کی بھی پوجہ نہیں کر سکتے ہیں نہ کرتے ہیں محمد صاحب کے بتائے راستے پر چلتے ہیں پوجہ نہیں کرتے ان کی لہوڑ کی اپاسنا کرتے ہیں اپاسنا ہم کی ایک نیرہ کاری شور کی نہیں کرتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی آپتی نہیں ہے اسلام اکیشور واد کی بات کرتا ہے اور بھی کئی مذہب کرتے ہیں اور ریگویت کی جو بات آپ نے کہی وہ بھی درست کہی اس میں بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہنا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس پر بحیث نہیں کرنی ہے وہ بات ٹھیک ہے میں جو بات سامنے لے کر آیا ہوں وہ بات کچھ اور ہے وہ بات یہ ہے وہ بات یہ ہے سابر صاحب میری بات دھیان سے سنی وہ بات یہ ہے کہ مال لیجیے کہ اس سردھرم سمبھا والے دیش میں الگ الگ دیوتاؤں کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں پوجہ نہیں بھی کرنے والے لوگ ہیں ناستک بھی ہیں انہوں کو بھی عدکار ہے کہ وہ ناستک رہے ہیں تو اب اگر کوئی اب اگر کوئی اب اگر کوئی مہلا جو جی اسلامک فیت کو ماننے والی ہے اگر کسی وجہ سے رام جنم بھومی شیلہ نیاز کیا بھومی پوزن کی بدھائی دے رہی ہے تو کیا گھڑ بھڑ ہو گئی اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دیں گے جی نہیں بدھائی نہیں بدھائی دینا کوئی برائی چیز نہیں ہے بری چیز نہیں ہے اور ستیارت پرکاس دیانان سوامی دیانان سرسوٹی صاحب کی لکھی ہوئی ہے دو سوامی دیانان سرسوٹی صاحب یا آرے سماج کیا کہتے ہیں ایک ایشور کی پاس نہ کرو کسی کو کچھ نہ کرو ہم بھی رام چندر جی کو آدرس پرو سمجھتے ہیں محمد صاحب کو بھی آدرس پرو سمجھتے ہیں آپ یہ بات گھما کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر رام کی آرتی کر لی تو غلط کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ غیر اسلامی کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاف کہیے نا آرتی تو ہمارے ہاں ہائی نہیں نہیں اسلام میں آرتی ہائی نہیں ہے مجھے کہنا میں کہا کہا انہوں نے کہا ان کی اکچھا ہے ہم ان کے اوپر جور نہیں دیتے میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلامی ہے آپ سمجھنی رہے ہیں صاحب میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلامی ہے مجھے لگتا ہے کوئی یہ بات نہیں کہے گا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نے کسی نے اپنی مرضی سے ایسا کیا تو آپ اسے جان سے مارنے کہ دھمکی دیں گے جے بلکل نہیں بلکل غلط کا جس نے دیا غلط کی دیا اب وہ نکل گئی نکل گئی ان سے ہم سے کیا لے نا آدنا ہیں آرہ نہیں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو برجیرلائز کرنا آپ ضروری نہیں سمجھتے گا جس نے بھی دھمکی دیا غلط دیا ایسے لوگوں کو مارجینلائز کرنا آپ ضروری نہیں سمجھتے ہیں نہیں کنڈم کرتو رہا ہوں کہتو رہا ہوں جتنی بلکل کہتو رہا ہوں کہ انہوں کو کنڈم کر رہا ہوں ان کو نہ دینا چاہیے دکٹر چندرمان یہ کنڈیم لیشن پریابت ہے سابس صاحب کا یہ کنڈیم لیشن پریابت ہے دیکھیں یہ دھمکیوں کے پیچھے اس طریقے کے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں سن لیجے مولانا جس طریقے کا کنڈم ہونا چاہیے اس طریقے کا کنڈم نہیں ہو رہا ہے اس لیے دھمکیوں کی شرنکلہ بنی ہوئی ہے دیکھیں میں ایک بات کہوں گا علیگڑ کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں علیگڑ میں ایک مجار ہے بچھی بہدور کی مجار کہلاتی ہے ریلوے اسٹیسن کے پاس ہے سماج کے سبی ورگوں کے لوگ جاتے ہیں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لکنو کے لوگ دیوہ سریف پہ جاتے ہیں سبی ورگوں کے جانتے ہیں راجن بیابی حجمیر سریف سبی لوگ جاتے ہیں کسی کو کوئی آپتی ہوتی ہے لیکن آپتی کرنے والے لوگ کون ہیں کیوں کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں لگاتا ہے ٹویٹر کھول کے دیکھ رہا تھا تو میں پرینک کا بادرہ کو چیک کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی بھرچنا کی ہے کی نہیں کی ہے جب تک یہ لوگ اس کی بھرچنا نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو ننگا نہیں کریں گے ان پر کٹھوڑ ٹپنیاں نہیں کریں گے یہ لوگ نہیں سودھ رہیں گے اور یہ کوئی بھی اس طرح کی ٹپنیاں جب ہوتی ہیں لیکھیں یہ کیا ہے آپ کیا سندیج دینا چاہتے ہو اب آپ ایک اور عبیتی کی ستنطرطہ والا جو پورا سب لوگ ہیں مہا پورس جو لوگ ہیں جنہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بہت تمام دنیا کے ان کے پاس سپلدیاں رہتی ہیں جھولا ٹانکیں چلتے ہیں وہ لوگ جھولا والے گینگ والے لوگ وہ ایک بھی نہیں ٹویٹ کر رہا ہے اس ویسے پر اور اس کا اگر الٹا ہوا ہوتا تو علیگر میں کیا ہوتا سب لوگوں کی گاڑیاں علیگر کی طرف چل دیتی ہیں اور دلی سے علیگر کی سڑکیں ایک دم پوری بھر دیتے گاڑیوں سے آج نہیں کوئی ایک بھی بولے گا کیوں نہیں بولا ایک بھی اور اکھلیس جی نہیں بولا ہے پرینکا جی نہیں بولنے کیوں نہیں بولنے ٹویٹ کریں گے لیکن سویدہا سے کریں گے یہ نہیں چلے گا بھئی ایسے سویدہا سے ٹویٹ کیوں کرو گے بھئی میجر آشی شدرویدی اور میں کہوں گا کہ اس کی اتر پردیس پولیس نے اس پر ایکسن لیا ہے مقدمہ پنجی کرت کیا ہے اور ایسے لوگوں کو کٹھو ڈنڈز کیا جائے گا وہ نظیر بننا چاہیے وہ دنڈ دکٹر چندر مہن وہ دنڈ نظیر بننا چاہیے وہ دنڈ نظیر بننا چاہیے تاکہ حسین جہاں جیسے لوگ جب بڑھائی دے تو ان کو ڈر نہ رہے کہ آج راجین جی آپ نے بحث کی تھی تین دن پہلے آپ نے جب یہ وشہ شروع کیا ہے پی گنگا نے کہ اتر پردیس میں دنگائیوں کے خلاف کٹھوڑ کاروائی ہو رہی ہے تو آج ایک بار پھر اتر پردیس ایک نئی اڑان پر ہے نئی اوچائیوں پر ہے ایک اتر پردیس ماردسن کرنے کی ستیم ہے آج آج اتر پردیس ماردسن کر رہا ہے کہ جو دنگائی ہے جو دہستگرد ہے ان کا کیسے ان کو صفایہ کیا جائے کیسے اس کو ڈنڈپ کیا جائے اس کا ماردسن اتر پردیس کر رہا ہے آج کوئی ایک مائی کا لال بتا دے آسیس جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں بتا دیں کہ بھائی اتر پردیس سرکار کی اس امک ہی ہو جنام ہے یوگی عدیت ناج جی کی اس امک ہی ہو جنام ہے یہ پچھا تاپ ہوا ہے یہ یہ میجر چطر ویدی میجر آشی شطر ویدی مجھے ڈاکٹر چندر بہن کی ایک بات جو انڈر لائن کرنے لائک لگ رہی ہے وہ یہ ہے ابھی سابر صاحب نے اس کو کنڈیم کیا لیکن جو مضبوطی دکھنی چاہیے اس طرح کی باتوں کی آلوچنا کی وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئی میجر آشی شطر ویدی کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہر ہندوستانی کو میں سمجھتا ہوں بہت تھنڈے دیماغ سے سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پہلی چیز جو رام مندر بننے جا رہا ہے وہ کوئی راجنیتک پارٹی نہیں بنا رہی ہے وہ ماننے سپریم کورٹ کے آدیش پہ بننے جا رہا ہے سپریم کورٹ کا آدیش ہے اس کا سممان ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ہر بھارتیے کو اس کا سممان کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی سمودائکہ ہو کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے کسی راجنیتک دل کا نہیں ہے کسی راجنیتک دل دوارہ یہ پریاز جرور ہو سکتا ہے وہ دکھانے کا کہ یہ ہم بنا رہے ہیں لیکن یہ سچا ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش ہے دوسری چیز ہمیں سمجھنا یہ بھی ہے کہ ایشور ایک ہی ہے ہم اسے کسی بھی نام سے پکاریں چاہے ہم اسے جیزس کے نام سے پکاریں یا محمد صاحب کے نام سے پکاریں یا ہماری ہندو دھر میں تو کروڑوں دیوتی دیوتاؤں کے نام ہیں تو ہم کسی بھی نام سے پکاریں کوئی مورکی ویقتی ہوگا جو یہ سوچتا ہوگا اوپر اللہ کا گھر وہاں ہے اس سے تھوڑا آگے چلے جاؤ رام کا گھر وہاں ہے اور تھوڑا اور آگے چلے جاؤ جیزس کا گھر ہے تو ایسا مورکی ویقتی جو دنیا میں یہاں جو ایسا گھوم رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اوپر سب الگ الگ ہے وہ کیول کچھ راجنے تک لاب اٹھانے کے لیے کچھ مسلمانوں کے ووٹ کے لیے کچھ ہندووں کے ووٹ کے لیے یہ آگ لگاتے ہیں نہیں یہ فالتو کی باتیں ارے فالتو کی باتوں کے فرنچائز بھارتی ہے جیسے یہ کوئی تو کھٹیاں اڑنے لگتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کھٹیاں اڑنے لگی کیوں تم دنگے کرانے پر تمہاری راجنی تکی ہے ایک جوانی کا کام تمہارے یوگی اور موڈر پوچھ لے تو کھٹیاں اڑ جائے گی تمہاری بھارت چھوٹچا بیٹ بھارت چھوٹچا ایک کام پوچھ لوں گا نہیں تو بھاگیا سے اے چوانی نہیں آگے بار چوانی نہیں آگے بار ٹوٹے نہیں آگے بار آگے بار چھٹے نہیں ہیں میرے پاس چھٹے نہیں ہیں میرے پاس چطرویجی صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نا نا ناioned ایسی بحاہ اس میں کرنا ہی کس کویں کیا جا سکتا ہسا ایجا پاس کو کیا جاتا اس میں میں ہم کرنا ہوں پاس جب اس مق入ل آہیں کیا جانتہ ہسی ہی ایسی بحاہ اسپاٹ نہیں ہو سکتی نہ 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 ایسی بحاہ اس مقوت سکتی ہسین ہم کر اس بّ terrain سکتے ہیں ہجانے کہنا چاہتے ہیں حسین جہاں میں یہ کہنا چاہتے ہوں راجے سر کہ یہ بات یہاں پہ محلاؤں کی سبمان کا ہے محلاؤں کا یہاں پہ جو آدھر ہونا چاہیے جو دھنکی دی جاری ہے جو سرکسا کی باتیں کی جاری ہے اس ڈیویٹ کو ایک سیکند ایک سیکند ڈیویٹ اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہاں ڈیویٹ کو آپ لوگ راجنیتی مور نہ دیں آپ لوگ خاموش ہو جائیں راجے سر آپ کو مجھے لاتا ہے لوگوں کو میوٹ کر دینا چاہیے آپ کو ایک سیکند ڈاکٹر سندون جترویدی جی ایک سیکند ڈا نا نا ایک اسپتال نہیں بنا پڑے چین حملہ کر رہا ہے اور ان کا نیتے جو ہیں پردان منتری وہ چین کی وفاداری کر رہا ہے آپ دونوں کا آڈیو مجھے مجبوراً ڈاؤن کرنا پڑے گا دونوں کا حسین جہاں اپنی بات پوری کریا جی سر میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیبیٹ رکھا گیا ہے عورت کا سمیان کے لیے عورت کے ہیت میں جو ہمارے مانینیو پرائی منسٹر نریندر موڈی جی ہیں انہی کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کے سمیان میں ہی یہ نعرہ رکھا گیا ہے اور آج مجھے دھمکی دی گئی ہے آج ان مہلا کو دھمکی دی گئی ہیں ان لوگوں کے دھمکی کے خلاف یہ ڈیبیٹ رکھا گیا ہے جو یہ آساماجک چیزیں ہو رہی ہیں جو یہ کٹرپنتی کے آر میں یہ کرائیم ہو رہا ہے آج دھمکی دی جاری ہے کل یہ کرائیم ہو بھی سکتا ہے تو راجنیتی یا پولیٹکس کا ایشو بنا کے ایک دوسرے سے لڑنے کے وجہ ہم دونوں مطلب آپ جو بھی پارٹی کے ہیں آپ جو بھی پارٹی کے ہیں دونوں کو ایک ہو کر ان کٹرپنتیوں کے ویرود میں کھرا ہوئی ہے آپ لوگ یہ لوگ جو کریمینلز ہیں جو سماج میں آسانتی پھیل آ رہے ہیں جو عورتوں کا سممان ہانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا عورت کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ میں کھرے ہو کر پرشاسن کو سپورٹ کر کے ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کیجئے کیوں مول اددش یہ ہونا چاہیے روبی عاصف خان آپ کچھ کہنا چاہیے مجھے ایک بریک کے لئے رکنا ہے واپس آکے میں آپ کی بات سنتا ہوں بریک کے بعد بریک کے بعد روبی عاصف خان جو علیگر کی مسلم میلہ ان کو دھمکی دی گئی ہے اب ان کی بات سن لیتے ہیں روبی آپ کی بات ہم شروع میں نہیں سن پائے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اگر میں نے اپنے گھر میں پوجہ اچھنا کری تو کیا بہت ہی ہے کیونکہ میں بہت خوشتی رام مندر کی نیم رکھنے سے میں چاہتی تھی جو بھی جھگرے کو لے کر چل رہی ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ کہ یہ جھگڑا جو چل رہا ہے رام مندر نہ بنے مجد نہ بنے میں نے سوچتا کہ یہ نیم رکھنے سے آج بہت خوشی ہوئی کہ یہ جھگڑا ختم ہوا اسی خوشی میں میں نے اپنے گھر میں پوجہ اچھنا کری آپ جانتی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے اسلام سے خارج کرنے کی دھمکی دیا آپ جانتی ہیں ان لوگوں کو جی پڑھ کے انہیں کے گھر سے برامت دھنے ان کو تو اچھی طرح جانتی ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اپنے درستوں کو بتائیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب خود کچھ بھی کریں لیکن میں اگر کچھ کرتی ہوں تو اس پر ایکسن اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہے شریر رام مندر کو راکھیں بیٹھتی ہے اور پوجہ کرتی ہے کبھی اپنے گھر میں پوجہ پاٹ کراتی ہے ان کو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا میں اپنے گھر میں کچھ بھی کرنوں پوجہ پاٹ کر رہا ہوں یا نماز پڑھوں کسی کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بھگوان کو بھی یاد کرنا اور اللہ کو بھی کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے میں اس میں کوئی بیٹھ باؤ نہیں جانتی کہ کون اللہ کون بھگوان یہ یہ ویچار ہیں روبی عاصف کے آپ نے سن لیا اتنا ہی وقت تھا اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ایشور ایک ہی ہے بولی ایک لائن میں اگر اپنی بات کہنی ہو تو جاویز سابری صاحب ایک لائن میں راج اندر بھائی ہاں اس سماعے ہو تو ہم کو دیجئے گا ایک دو لائنوں میں اگر اپنی بات کہہ سکتے ہو تو جلدی سے فنش کریے جی میں بولوں جلدی سے ابھی جو ایک صاحب نے کہا ہے کسی نے کہ محمد صاحب کچھ سمسیہ آ رہی ہے ٹکنیکی آپ سب لوگ چرچہ میں جڑے بہت بہت دھنیواد جاویز سابری میجر آشیش چطربیدی ڈاکٹر چندر موہن روبی عاصف اور حسین جہاں آپ نے دیکھ لیا لگ بگ سب لوگ سہمت ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد بھی ایسا ہو رہا ہے تو نظیر بننی چاہیے ایسے لوگوں کو سزا دے کر نظیر بنای جانی چاہیے آپ سب راجمیتی سے جڑے اس کارکٹر سے جڑے آپ سب بھی کا بہت بہت تھنیواد نمسکار